موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیسان الیوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی ذائر شادات کی اس مجلس میں ابو سعید بن المعلا الانساری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انساری صحابی ہے مدینہ کے رہنے والے ہیں ایک بار مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی ابو سعید یہ وچار نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے جواب نہیں دیا نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اللہ کے رسول حاضر ہو آپ نے بلایا کہا کہ جب میں نے تم کو آواز دی تھی اس وقت کیوں نہیں جواب دیا عرض کیا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا جیسے ہی نماز سے فراغت ہوئی فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اللہ کے رسول فرمایا کیا تم نے قرآن شریف میں یہ نہیں پڑھا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو ان کے بلانے پر فوراً حاضری دو کہ وہ تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی مزمر ہے کہ اللہ کے رسول پڑھا تو ہے کہا پھر کیوں نہیں آئے کہا بات وہی ہے اللہ کے رسول میں نماز میں تھا میں نے یہ سوچا کہ نماز سے فارغ ہو کے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں فرما اچھا دیکھو مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن شریف کی سب سے عظیم ترین صورت کے بارے میں بتاؤں گا اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ لیے جہاں آپ جاتے ہیں ادھر یہ بھی جاتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں ادھر یہ بھی جاتے ہیں یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے یاد دلا ہے اللہ کے رسول وہ آپ نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کچھ بتانے کے لیے تو کہا کہ ہاں دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سات آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ پوری صورت ہے اور سات آیتوں کی صورت ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یہ قرآنِ عظیم ہے یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم صورت ہے سات آیتیں اور قرآن کی سب سے بڑی سب سے عظمت والی صورت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید المعلب الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے سورہ فاتحہ کو ہم بہت چھوٹا سا سمجھتے ہیں جو درجہ اور مرتبہ اس کا ہے حقیقت میں وہ درجہ اور مرتبہ اس کو ہم نہیں دیتے نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے کیا عظمت ہے اس بات کو نہیں سمجھتے جبکہ بعض علماء ربانئین نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پورے قرآن میں جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ بات اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بتلائی ہے یعنی قرآن شریف کا کوئی حکم ایسا نہیں جو سورہ فاتحہ سے باہر ہو سورہ فاتحہ کا سمجھ لینا ایسا سمجھو کہ جیسے آپ نے پورا قرآن سمجھ لیا لیکن کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کو سمجھتے ہیں آج تک ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا آج تک اس کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ نہیں جانے کب سمجھیں گے کب جانیں گے قرآن شریف میں اللہ رب العزت کہے کہ یہ سات ایسی آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں سبع من المسانی بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں فاتحہ قرآن شریف میں اس کی عظمت ذکر کی گئی اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی بار اس سورہ کو نازل فرمایا اس کی عظمت کی وجہ سے جو کچھ بیان ہے اس میں قرآن شریف اس کی تشریح ہے تفصیل ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر پورے قرآن کو اس کا نچوڑ رکھ دیا ہے اور اس کا نام فاتحہ ہے دعا ہے شفا ہے اور بہت سارے نام ہیں ناموں کی کسرت بھی اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے تو کیا ہم کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے کیا بتایا ہے اگر کرتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے دیکھتے رہیے آہے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے